جھلیاں جھلیاں ایک طریقے سے آپ ایسے سمجھ لیجئے عام سی زبان میں کیونکہ سب سے پہلے تو سمجھ میں آنا ضروری ہے نا پڑھنا پڑھانے تو بات کی بات ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو چیز ہم پڑھنے کا پریاض کر رہے ہیں جسے ہم پڑھ رہے ہیں کم سے کم وہ ہماری سمجھ میں آئے ہم پڑھ کیا رہے ہیں اگر ہم ہیومن سکیلیٹن پڑھ رہے ہیں انسان کا کنکال پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ پتہ ہو کہ ہم آدمی کی سمپورن ہڈیوں کو پڑھ رہے ہیں ہمیں کم سے کم اتنا پتہ ہونا چاہیے جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ایک رف خاقہ یعنی کہ اس کے بارے میں کم سے کم پتہ ہو ڈھک ہے جیسے کہ مان لیجا آپ کسی سلی بس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نرسنگ میں لے رہے ہیں آپ پومرز میں لے رہے ہیں آرٹ میں لے رہے ہیں کہاں لے رہے ہیں تو اسی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کیا پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں جھلیا یعنی کہ میمبرین سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میمبرین کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کن چیزوں کو میمبرینز کہتے ہیں دیکھئے میمبرینز کہتے ہیں جھلیوں کو اب آپ کہیں گے جھلی کیا چیز ہوتی ہے دیکھو جھلی کہتے ہیں کسی بھی کورنگ کو جو کسی چیز کو استر کرتی ہے یعنی کہ ڈھکے رکھتی ہے جیسے کہ انسان کے شریر کے اوپر خال چڑی ہوئی ہے تبچہ یعنی کہ اسکن ہے جس کو جلد بھی کہتے ہیں یونانی میں جلد کہتے ہیں تبچہ ہنڈی میں کہتے ہیں کھال عام زبان میں کہتے ہیں اسکن کہتے ہیں کٹینیس بولتے ہیں درمیس بولتے ہیں یہ سارے کے سارے جو نام ہے یہ کھال کے لیے ہے تو کھال بھی ایک طرح کی جلی ہے کہ کھال سمپون شریر کو انسان کے ڈھک کے رکھتی ہے تو معاملہ صرف انسان کے سمپون شریر کو ڈھکنے کا نہیں ہے معاملہ جو ہے انسان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جلی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایک جلی ہوتی ہے جو ہڈی ہوتی ہے اور جو ٹینڈن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک جلی ہوتی ہے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا جلی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کوریل ایک ایسا پردہ ایک ایسا پردہ جو کہ کور کرتا ہے جیسے کہ آپ کا موبائل ہوتا ہے موبائل فون ہے آپ کا تو موبائل کے اوپر آپ پیچھے کور چڑھواتے ہیں آگے گلاس لگواتے ہیں پیچھے کور چڑھاتے ہیں تو وہ کور جو ایک طریقے سے جھلی ہے ٹھیک ہے جو کہ موبائل کو پروٹیکٹ کرتا ہے بچاتا ہے کسی بھی آفت سے مصیبت سے مان لیجئے فون نکل کے گر گیا تو فون جو چورا چورا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جو چوٹ ہوتی ہے زیادہ تر وہ کور برداست کر لیتا اور مان لیجئے موبائل پر گھسہ لگ گیا کہیں پہ رگڑ لگ گئی تو اس گھسے کو اس رگڑ کو اس گھرشن کو ٹھیک ہے اس کو بھی برداست کرتا ہے وہ مان لیجئے اگر کوئی چورا لگ گئی اس کو بھی مان لیجئے اگر آپ فون کے اوپر بیٹھ گئے تو ایک بار کو سب سے پہلے جو برداست کرتی ہے وہ کورنگ کرتی ہے اس کے بعد جو چورا پہنچتی ہے وہ موبائل فون تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے یہاں معاملہ موبائل فون کا نہیں ہے یہاں معاملہ ہے انسان کے شریر کا انسان کے شریر میں جو جھلیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ انسان کے شریر کو جب کورنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو جس میں انسانی کی جھلیا یعنی اغشیہ میمبرین جو ہوتی ہیں جو میمبرینس ہوتی ہیں وہ قصے ملک بل کر کے بنتی ہیں جو جھلیا ہوتی ہیں انسان کے جسم میں وہ خلیات خلیات بولتے ہیں سیلس کو ایک کوشیکہ کو خلیہ بولتے ہیں سیل ایک کوشیکہ کو خلیہ بولتے ہیں سیل اور ایک سے زیادہ کوشیکہوں کو خلیات بولتے ہیں ٹھیک ہے سیلس ٹھیک ہے تو یہ جو کورنگ بنی ہوتی ہے چونکہ انسان کا سمپورن شریر مکمل جسم انسان کا کس چیز سے بنا ہوتا ہے سیل سے بنا ہوتا ہے کوشکاؤں سے بنا ہوتا ہے خلیات سے بنا ہوتا ہے تو یہ جو میمبرینز ہوتی ہے یہ بھی خلیات سے بنی ہوئے ہوتی ہے اور خلیات جب آپس میں مل جاتے ہیں تو کیا بنتا ہے ٹیشو ٹھیک ہے کیا بنتے ہیں ٹیشو تو اسی طریقے سے یہ بھی خلیات یعنی کہ سیلس یا ٹیشو سے بننے والی پتلی پرت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ اندرونی آزا یعنی کہ انٹرنل آرگنز کو ڈھکتی ہیں انٹرنل آرگنز کو بھی ڈھکتی ہیں جو باہر کا جسم ہے اس کو بھی ڈھکتی ہیں ٹھیک ہے انٹرنل آرگنز کے میں کیا کیا ہے اس طمق ہے انچسٹائنز ہے لیور ہے کڈنیز ہے لیور ہے کڈنیز ہے برین ہے ہارٹ ہے یہ سارے کے ساری کیا چیزیں ہیں یہ سارے کی ساری جو ہے انٹرنل آرگنز ہے یعنی کہ اندرونی آرگنس ہیں ان کو ڈھک کر کے رکھتی ہیں ان کو کور کر کے رکھتی ہیں کون رکھتی ہیں جھلیا رکھتی ہیں اب جب یہ پوچھا گیا کہ ہاو منی ٹائپس آف میمبرینس یعنی کہ کتنی طرح کی ہوتی ہے جھلیا ٹھیک ہے جھلیا کتنی طرح کی ہوتی ہے جب یہ سوال پیدا ہوا تو اس میں بہت الگ الگ ویوید پرکارک ہے بھن بھن پرکارک ہے الگ الگ طرح کے جو ہے پول سامنے آئے تو جھلیا کچھ جھلیا ایسی ہوتی ہے جو اپیتھیلل ٹیشوز کی بنی ہوتی ہے اتک کہتے ہیں ٹیشو کو اتک یونانی میں کہتے ہیں نصیج ہندی میں کہتے ہیں اتک اور انگلیش میں کہتے ہیں ٹیشو کچھ جھلیا ایسی ہوتی ہیں کچھ جھلیا ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپیتھیلل ٹیشو سے بنی ہوتی ہیں یعنی کہ اپیتھیلل اتک سے بنی ہوتی ہیں اور کچھ جھلیا ایسی ہوتی ہیں جو کہ کنیکٹیو ٹیشو سے بنی ہوتی ہیں کنیکٹیو اتک سے بنی ہوتی ہیں کنیکٹیو نسیج سے بنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہی مانا گیا کہ جھلی دو طرح کی ہوتی ہیں اپیتھیلیل ٹیشو سے بنی ہوئی جھلیاں اور کنیکٹیو ٹیشو سے بنی ہوئی جھلیاں لیکن یہ جو definition ہے یہ جو classification ہے یہ جو بٹوارہ ہے یہ کافی نہیں ہے اس کے بعد پھر الگ الگ ودوانوں نے الگ الگ ڈاکٹرز نے پروفیسرز نے جو الگ الگ اپنی پریبہشائے دی ہیں اور اس کے بارے میں سمجھایا ہے کہ جھلیا کسے کہتے ہیں تو جو جھلیاں ہیں وہ کنیکٹیو ٹیشو اور اپیتھیلیم ٹیشو سے بنی ہوتی ہیں جھلیوں کو چار ٹائپ میں بٹا گیا ہے جو سب سے زیادہ مانا گیا جو ٹائپس ہے جو classification ہے جو سب سے زیادہ مانا گیا ہے وہ کون سا ہے جھلیوں کو چار ٹائپس میں بٹا گیا ہے جھلیوں کو چار ٹائپس میں بٹا گیا ہے زیادہ تر اسی کو مانتے ہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ جھلیوں کو کتنے ٹائپ کی جھلیاں ہوتی ہیں تو چار ٹائپ کی جواب دینا دو ٹائپ کی جواب نہیں دینا چار ٹائپ کی جواب دینا ٹھیک اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ٹیشوز کے اعتبار سے یعنی کہ کنیکٹیو ٹیشو اپیتھیلیم ٹیشو کے اعتبار سے پھر دو طرح کی ہوتی ہے لیکن ایسے سوال نہیں پوچھتا پوچھتا سیدھا سیدھا سوال ہے سیدھا سیدھا اگر پوچھے گا تو کہ جھلیاں کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میمبرینز کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں تو فور ٹائپس کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میمبرینز فور ٹائپس کی ہوتی ہیں اس کو ہم پڑھیں اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ایک پریچے یہ دینا ہے کہ میمبرینز کو ہندی میں جھلیاں کہتے ہیں عام زبان میں ہندی میں اور عام زبان میں بولچال کی زبان میں جھلیا کہتے ہیں اور یونانی میں اگشیا کہتے ہیں گشا ایک جھلی کو بولتے ہیں ایک سے زیادہ جھلی کو یعنی کہ بہوچن جو ہے وہ اگشیا ہے ٹھیک ہے ایک میمبرین کو گشا کہیں گے اور میمبرینز یعنی کہ ایک سے زیادہ جھلیوں کو اگشیا کہیں گے اب اگشیا یعنی کہ جھلیاں چار پرکار کی ہوتے ہیں نمبر ایک کونسپٹ ہے یہ زیادہ تر جو ہے یہ کونسپٹ زیادہ تر پڑھا جاتا ہے اور زیادہ تر اگر پوچھ لیا جائے کہ کتنے how many types of membrane کتنی طرح کی ہوتی ہیں تو آپ بتائیں گے four types ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کونسپٹ میمبرین آگئے کونسپٹ میمبرین کو آپ ایسے سمجھیں گے یہ خال توجہ اسکن کی میمبرین ہوتی ہے موٹی سی بادشاہ خال کی اسکن ہوتی ہے یعنی باہری خال ایکچولی کیا ہوتا ہے درمیس اپیڈرمیس ہائپوڈرمیس انسان کی جو اسکن ہے وہ تین طرح کی ہوتے ہیں لیکن ہم کسی کا بیج زیادہ باری کسے ذکر نہیں کرتے بس ہم ایک موٹی سی بات سمجھ لیتے ہیں کہ اسکن کا ذکر ہو رہا ہے کٹینیس کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ باہری جو بھی آفت ہوتی ہیں باہری جو بھی حملے ہوتے ہیں باہری جو بھی انفیکشن ہوتے ہیں اس سے بوڑی کو بچاتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی ڈیٹرجینٹ ہے یعنی کہ سرف ہے کوئی سابون ہے کوئی کیمیکل ہے کوئی مطلب دوائی ہے کوئی پیسٹی سائیڈ ہے جو کہ خادواد ہے کوئی جو کھیتی وغیرہ میں جو مطلب ڈالنا ہے چونکہ اگر وہ اس کے سمپرک میں ڈالیکٹ انسان آ جائے تو وہ ہامفل ہو سکتا ہے لقصان دے ہو سکتا ہے تو یہ جو اسکن ہے یہ ان سب چیزوں سے بچاتی ہے اگر کوئی میڈیس کوئی ایسی دوائی جو کہ کہیں خیتوں میں استعمال ہونی ہے وہ انسان کے شریر پر دل جائے تو ایک بار کوئی انسان کو لقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ اسکن یعنی کہ کٹینیس یعنی کہ کھال والی جو جھلی ہے وہ انسان ایبزورب ہو نہیں ہونے دیتی اسکن ٹھیک ہے تو کیا کرتی ہے اوپر ڈلتی ہے اوپر ڈلتی ہے اور اس وقت ڈلنے کے بعد اتنا ٹائم بھی آرام سے مل جاتا ہے کہ اس کو سابون وغیرہ سے آرام سے بوش کر لو اتنا ٹائم بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ اگر بہت ہی زیادہ خطرناک ٹائپ کے ایسیڈز ہیں تو وہ تو ایک دم جو ہے بوڑی کے اندر انٹر کر سکتے ہیں ادروائیز زیادہ تر جو پوائزن وائزن ہیں وہ جلدی سے اسکن کو نہیں بھید پاتے زیادہ تر نہیں بھید پاتے ٹھیک ہے تو ڈیٹریجنٹ ہوا سابون ہوا کیمیکل ہوا چونکہ یہ زیادہ تر چیزیں کیسے ہیں کپڑے دھونے کے کام آتی ہیں ساب برتن دھونے کے کام آتی ہیں اور گھر کی دوسرے سازو سامان کو دھونے کے کام آتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اگر یہ ڈائریکٹ انسان کے جسم کے اندر پہنچ جائیں تو انسان کے لیے ہانی کار رکھو لیکن کٹینیس میمبرین یعنی کہ تمچہ بیچ میں آ جاتی ہے کھال بیچ میں آ جاتی ہے اسکن بیچ میں آ جاتی ہے جلد بیس میں آ جاتی ہے درمیس بیچ میں آ جاتی ہیں یہ سارے نام ایک ہی ہیں کھال کے ہی نام ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیچ میں آ جاتی ہے اور یہ انسان کے شریر میں ان کا وشہ الہ پدار یعنی کہ ان کو گھسنے سے روک لیتی ہے اور انسان کے ہوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی طریقے سے وائرس بیکٹیریا پروٹوزوہ ٹھیک ہے وائرسز الگ الگ وائرسز ہیں بیکٹیریاز ہیں پروٹوزوہ ہیں یہ ان سے بھی جو ہے یہ بچاتی ہے کیونکہ ایک بار کو اس کیل میں یہ جلدی سے نہیں گسپاتے ٹھیک ہے اگر نیڈل ویڈل ہی گھس جائے تو بات الگ ہے نہیں تو نہیں گسپاتے ٹیشو مسلس کو چوٹ سے بچاتی ہے اگر انسان کے جو ماس پیشیاں ہیں اس کے اوپر کھال نہ ہوتی تو انسان کو اگر ذرا سا بھی ہاتھ لگا تو بہت تکلیف ہوا کرتی لیکن انسان کے اوپر قدرت نے کیا بنایا رب نے کیا بنایا جب انسان کو بنایا تو انسان کے اوپر خال چڑھا دیا یعنی کہ cutaneous یا skin چڑھا دی کس سے کیا ہوا کہ جو باہری آفت ہیں جو مسیبت ہیں جو سمپرک میں آنے والے انفیکشن ہیں اس سے near about 99.99% جو ہے یعنی کہ near about 100% جو ہے بچا ہو جاتا ہے انسان کا ٹھیک ہے جی تو cutaneous membrane سب سے پہلے اس کے بعد ہوتا ہے serious membrane serious membrane جسم کی cavity جسم کی cavity یعنی خوکھلے حصوں کو cover کرتی ہے دیکھئے جو جسم کی cavity جسم کی cavity کیا ہے cavity بولتے ہیں خوکھلے اس سے انسان کے جسم میں خوکھلے اس سے کہا کہا ہے بھائی اس طمق ہے پیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد کیا ہے آتوں کے بعد جو ہے مسانہ ہے مثال اکٹھا ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد uterus ہے بچے دانی ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ خوکھلے اس سے ہیں یعنی کہ cavities ہیں ٹھیک ہے follow organs ہیں یعنی کہ ایسے آزہ ہیں ایسے organs ہیں جو کہ خوکھ رہے ہیں یعنی کہ ان کے اندر cavities ہیں ان کے اندر خالی جگہیں ہیں تو یہ جو organs ہوتے ہیں ان کو باہر سے cover cover کرتی ہے serious membrane ٹھیک ہے تو serious membrane کا ایک کام کیا ہوا یہ یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ organ کہاں سے کہاں تک ہے کیونکہ اس کے اوپر covering چڑھی ہوئی ہے پھر وہ covering پوری ہو گئی پھر دوسرے organ کے اوپر covering ہے پیٹ کے اوپر covering ہے اس ٹمک کے اوپر ہے ان کے اوپر جو organs ہیں جو خوکھرے organs ہیں ایک طریقے سے cavities ہیں انسان کے جسم کی ان کے اوپر کیا ہے کہ ان کے اوپر covering چڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کون سی covering ہوتی ہے وہ serious membrane ہوتی ہے serious membrane کا کیا کام کرتی ہے serious membrane serious membrane جو ہوتی ہے وہ serious membrane میرے ایک طریقے سے حد بناتی ہے border بناتی ہے کہ یہ organ یہاں سے یہاں تک ہے serious membrane جسم کی cavity کھوکرے اس سے کور کرتی ہے یہ cavities border بناتی ہیں serious membrane serious fluid بناتی ہیں ٹھیک ہے serious membrane کیا کرتے ہیں serious fluid بناتی ہیں جو کہ تر رکھتی ہے یعنی کہ نمی بنائے رکھتی ہیں نمی بنائے رکھتی ہیں اس organ کے اندر ٹھیک ہے serious fluid epithelial cell سے نکلتا ہے جو serious fluid ہوتا ہے وہ epithelial cell سے نکلتا ہے یاد رکھنا اگر پوچھ رہا ہے serious fluid کہاں سے نکلتا ہے epithelial cell سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور جو serious membrane ہے اس کا کیا کام ہے اس کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ جو ہے border بناتی ہے کسی بھی organ کا اور border بنانے کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے serious fluid نکلتا ہے جو کہ کسی organ کو نرم رکھتا ہے یعنی کہ اس کے اندر نمی بنائے رکھتا ہے اب یہ نمبر دو نمبر تیر ہے میوکس میمبرین آپ کہیں گے میوکس میمبرین کیا دیکھیں مو کھولتے ہیں ہم نے مو کھولا مو کے اندر جو ہے کچی کھال ہے ہمارے اوپر مان لیجئے ہم کہیں سے بھی ٹچ کرتے ہیں پکی کھال ہے ہم مان لیجئے ہاتھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو تکلیف بھی نہیں ہوتی اور زیادہ محسوس بھی نہیں ہوتی محسوس ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دم بلکل بہت زیادہ سینسیشن آ رہا ہے مطلب ٹھیک ہے ایکسٹرا سینسیشن آ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم دیکھئے مان لیجئے یہ انگلی ہے یہ انگلی اگر میں یہاں رکھوں تو محسوس ہوگا رکھئے لیکن اگر یہ انگلی پہ مو میں رکھ لوں تو مہاں زیادہ سینسیشن آئے گا زیادہ محسوس ہوگا ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے ایکچولی یہ جو اسکین ہوتی ہے یہ ایک طریقے سے پکی کھال محسوس کو مھ کے اندر ہوتی ہے وہ کچھ کھال سمجھ لیجئے ٹھیک ہے تو ایکچولی جو مو کے اندر ہوتی ہے وہ مخسہ میمبرین ہوتی ہے یہ جو مو کے اندر کچھا کچھا ساتھ دہ ایک دم چک گنا چڑ گنا سا ہے یہ مخس ہے ٹھیک ہے یہ مخس میمبرین ہے اور یہ انسان کی انٹی ایلیمنٹری کینا لی یعنی کہ انسان کی جو کھانے کی نلی ہے اس میں PAI جاتی ہے ما اوٹ ما ایریس پائی دیگھا ہے انسان کے جسم کے اندر پائی جاتی ہے کیا میوکس میمبرین اور میوکس میمبرین جو ہے اس کے کیا کام ہے کئی جگہ میوکس میمبرین کیا کام کرتی ہے اس سے جو ہے اس سے کچھ رتوبت رتوبت یعنی کہ اس سے کچھ جوسیس نکلتے ہیں جیسے پیٹ میں جوسیس نکلتے ہیں گیسٹرک جوس نکلتا ہے انٹسٹائنل جوس نکلتا ہے آتھ کے اندر جوس نکلتا ہے جوس کا مطلب پانی پانی سا نکلتا رہتا ہے اور اس کا کیا کام ہے وہ کھانے کو حضم کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں میوکس میمبرین کو میوکس بھی کہتے ہیں یہ میوکس ہے انسان کے آرگنز آزا کے اندر والی سطح کو کور کرتی ہے میوکس میمبرین ان عضو کو چکناہٹ پیدا کرتی ہے دیکھیں اگر مان لیجئے میوکس میمبرین نہ ہوتا اب مان لیجئے ہم موہ میں کیا کرتے ہیں مان لیجئے ہم نے موہ میں کا رسگلہ رکھا ہم نے ایسے ایسے کر کے اس کو پیٹے میں پہنچا دیا پھر پیٹ سے وہ نکلتا ہوا ہے انس میں وہ نکلتا ہوا پاہانے میں یعنی کہ ٹٹی میں چلا گیا اب مجھے ایک بات بتائیے مان لیجئے وہ اس طمک سے لے کر کے آتوں میں گھوم رہا ہے تو ایسے کون سا پریشر ہے جو پیچھے سے اس کو مار رہا مطلب کوئی دھکیل تھوڑی رہے ہیں پھر بھی چل رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے لیکن موٹا موٹا سا ایسے سمجھ لیجئے ایک تو پیراسٹالٹک مومنٹ پیراسٹالٹک مومنٹ کیا ہوتا ہے ایسے ایسے کرتی ہیں آتنے آتیں ایسے ایسے ایٹھے مروڑے سے لیتی ہیں اس کو پیراسٹالٹک مومنٹ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو آت کے اندر ہوتا ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے جو آت کے اندر ہوتا ہے وہ آگے آگے چلتا رہتا ہے آتوں کی حرکت سے اور دوسرا کیا ہوتا ہے آتوں کے اندر چونکہ چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو چکناہٹ ہے یہ گزہ کو جو کھایا جاتا ہے اس کو فسلنے میں بہت مدد کرتی ہے ٹھیک ہے جو کھایا جاتا ہے اس کو فسلنے میں بہت مدد کرتی ہے تو کچھ تو آت ایسے ایسے مومنٹ کرتی رہتی ہے مان لی جو اس کے اندر کھانا ہے وہ ہے یہ آت ہے آت مان لی جی آت کے اندر جو پہلا سٹالٹک مومنٹ ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے کچھ جو ہے میوکس میمبرین ہوتی ہے چکنی بہت زیادہ تو آت خانہ آگے چلتا رہتا ہے اس کے بعد سائنیول میمبرین سائنیول میمبرین کیا ہوتی ہے ایکچولی دیکھیں سائنیول فرود میں نے آپ کو بتایا تھا تین طرح کے جوڑ ہوتے ہیں ایک جوڑ ہوتے ہیں جو مطلب ایک جوڑ ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں جن کے اندر مومنٹ نہیں ہوتی ہے اور ایک جوڑ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت کم مومنٹ ہوتے ہیں اور ایک جوڑ ہوتے ہیں جو فریلی موہبل جوڑ ہوتے ہیں یعنی کہ جن کے اندر بہت زیادہ مومنٹ ہوتی ہے فل مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو تین طرح کے جوڑ ہوتے ہیں جو فریلی مومنٹ جوڑ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سائنیول جوڑ بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے اندر سائنویل فلوڈ پائے جاتا ہے سائنویل فلوڈ کیا ہے جیسے کہ کئی بار ہم کہہ دیتے ہیں انسان کو بھائی مان لیجے کسی انسان کو جو ہے ایک طریقے سے آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے کہ کسی انسان کو گھٹنوں میں گھٹنوں میں اگر چس چس ہو رہی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کئی بار عام زبان میں کہ لگتا ہے تمہارا گریز کم ہو رہا ہے تو ایکشلی وہ گریز تو انسان میں تھوڑا ہی گریز ہوگا یہ گریز تو جو ہے وہ گاڑیوں میں ہوتا ہے تو انسان کی سیچویشن کیا ہے انسان میں ایک قدرت کا بنایا ہوا ایک چکنا ہٹ ہوتی ہے ایک پانی ہوتا ہے جس کو سائنویل فلوڈ کہتی ہے جو چکنا ہٹ ہوتا ہے اور یہ گھٹنوں میں اور سبھی جو فریلی مویبیل جوائنٹس ہوتے ہیں جو آرام سے گھومنے پھرنے والے جوڑ ہوتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے جیسے کہ جیسے کہ مان لیجے گھٹنے کو ہی لے ل اوپر سے فیمر آئی نیچے سے ٹیپیا فیبول آئی تین ہڈیاں ملی لیکن وہ پیار سے چل رہی ہیں بہت سیفلی مطلب ایک دریقے سے سموثلی چل رہی ہے کیوں سائنویل فلوڈ بھرا ہوا ہے اور جو ہے وہ اس سے رگڑا نہیں کھانے دے رہا گھسہ نہیں کھانے دے رہا ٹھیک ہے آپس میں جو ہے رگڑنے نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو اس سے وہ فریلی مومنٹ کر رہی ہیں فریلی چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سایا سے نکلتا ہے یہ سا اینویر میمبررین کبھی ہوتی ہے جو سائنیول میمبرین سے سائنیول افلود نکلتا رہتا ہے جو کہ جوائنٹس میں جوائنٹس کو فریلی مومنٹ کراتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سائنیول میمبرین ہوتی ہے یہ ایک طرح کی جھلی ہوتی ہے چونکہ یہ جھلی ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم جھلیوں میں اغسیہ میں میمبرین میں پڑ رہے ہیں یہ کنیکٹیو ٹیشیو سے بنی ایک شیٹ ہوتی ہے یعنی کہ شیٹ بھی جھلی کو بول دیتے ہیں ٹھیک ہے جو کی جوڑو یعنی کہ مفاصل وطر ٹینڈل شیٹ میں پائی جاتی ہے میں نے کل وطر کے بارے میں بتایا تھا وطر کیا ہوتے ہیں جو مسلس ہوتے ہیں تو مسلس کے جو انڈنگز ہوتے ہیں یعنی کہ سیرے ہوتے ہیں جیسے کہ origin and insertion یعنی کہ مبدعوہ منتحہ تو مبدعوہ منتحہ ان کو ایک طریقے سے کیا بولتے ہیں بیچ میں تو ماس جو ہوتا ہے ایک چلی یہ ایک طریقے سے ماس پیشی کا ہی حصہ ہوتا ہے لیکن یہ سفید ہوتا ہے اور اس نے اس کو ٹینڈن بول دیتے ہیں اور ہڈی جو ماس پیشی سے ہڈی سے چپکی ہوئی ہوتی ہے نا انسان کی ہڈیوں کے اوپر ماس چڑھا ہوا ہے تو یہ جو چپکا ہوا ہوتا ہے ماس یہ ٹینڈن کے ذریعے سے ہی چپکا ہوتا وہ جو ٹینڈن ہوتا ہے سفید سفید اس کے اندر چپکنے کی پاور ہوتی ہے بہت زیادہ پاور ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ جو انسان کے شریر کے اوپر مانس کیپکہ ہوا ہے یہ تینڈن ہی کی مجھے goth tینڈن کیا ہوتا ہے مانس پیشی کے انڈین یعنی کہ مانس پیشی کے شرے ہوتے ہیں شرے ایک طریقے سے جیسا یہ پہنگا ہے اس کا ایک سرائی ہے تو اسی طریقے سے مصرز کا ایک سرائی یہ ہوا ان دونوں کو تینڈن کہیں گے ٹھیک ہے تو تینڈن سے ہی جو ہے مانس پیشی جوڑی ہوئی ہوتی ہے ہڈڈی سے ٹھیک ہے جی تو ٹرینڈن کے اوپر بھی جو ہے کیا ہوتی ہے کورنگ ہوتی ہے میں نے بتایا تھا اس کو پیری ٹرینڈینم کہتے ہیں ہڈڈی کے اوپر بھی ہوتی اس کو پیری اوستیوم کہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ کتنی جھلیاں ہوتی ہے تو چار پرکار کیا آپ کو یہ بتا دینا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ ایک کلاسیفکیشن اور ہے یعنی کہ ایک طریقے سے اور بھی ہڈڈیوں کو سمجھتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے اس کو سمجھ ہیں ligament اور ligament membrane of ligament ligament کے اوپر جھلی چڑی ہوئی ہوتی ہے یہ membrane بھی جو ہے یہ بھی ٹینڈن کے جیسے ہی ہوتے ہیں سفید سفید ان کے اوپر بھی جھلی چڑی ہوئی ہوتی ہے جلی کو بولتے ہیں vascular membrane actually یہ کہا جاتا ہے جو vascular system ہے یعنی کہ جو heart اور نسے ہیں تو نسوں کے اوپر بھی ایک نسوں کے اوپر بھی ایک covering ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں vascular membrane نرو membrane یعنی کہ جو نرو نرو کے fibers ہیں نرو یعنی کہ وہ تار جو دماغ سے نکل کے انسان کے پورے جسم میں فیل جاتے ہیں مان لیجے یہاں پہ میں اس کو پین کو چُبھا رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ جو نرو آئی ہوئی ہے وہ دماغ کو بتا رہی ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے کوئی چیز گڑ رہی ہے اسی طرح اگر یہاں مچھر کٹے گا تو اس کی بھی میسیج پہنچے گا ٹھیک ہے کوئی سوئی چُبھے گی تو اس کا بھی میسیج پہنچے گا ٹھیک ہے اور اسی چیز کا نام درد ہے یہ جو میسیج وہاں پہنچ رہا ہے اسی چیز کا تو نام درد ہے ٹھیک اسی چیز کا نام تکلیف ہے جی تو نرو کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے covering ہوتی ہے جو دھاگے انسان کے جس میں فیلے ہوئے ہیں نا جو کہ محسوس کراتے ہیں وہ دھاگوں کے اوپر بھی ایک covering ہوتی ہے اور اس کو کیا بولتے ہیں نرو میمبرین بولتے ہیں جشائے مای و تلی سیرس و سیرس میمبرین یعنی کہ جو اوزو کو اوپر سے covering کرتی ہے اس کو ہم پڑ چکے ہیں سائنویل میمبرین جو جو جوڑ کے اندر ہوتی ہے میوکس میمبرین جو انسان کے ہولو اورگنز کو اندر کی طرف جیسے مو میں ہوتی ہے پیٹ میں ہوتی ہے اس ٹمک میں ہوتی ہے اس کے علاوہ برین میمبرین برین میمبرین کہاں ہوتی ہے جو انسان دیکھیں سب سے اوپر برینặt کے اندر پیٹ میں ہوتی ہے مو اے Angels دقد اور skeletons کے نیچے کے نیچے ہوتا ہے ہوتی ہے مابرین ہوتی ہے اس کے اندر تیم سب سے پہلے دیورا میٹر پھر آرکنالیڈ میٹر پھر پائی میٹر اور اس کے نیچے ہوتا ہے برین دیورا میٹر آرکنالیڈ میٹر پائی میٹر ان تینوں جھلیوں کے اندر پھر لپٹا ہوا ہوتا ہے برین کیوں رکھا اور رب نے اس کو ایسے تاکہ یہ جو ہڈی ہے کہیں اس میں گھسا نہ کھا جائے رگڑ نہ لگ جائے دماغ کو دماغ کو بچانا تھا ہڈی سے خوبڑی کی ہڈی کی رگڑ سے بچانا تھا دماغ کو مان لیجے یہ دماغ ہے اس کے اوپر یہ ہڈی ہے تو اس میں گھسا نہ کھا جائے اس لیے اس کے بیچ میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین جھلیوں کو رکھا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیورا میٹر جس کو یونانی میں امہ گلیز کہتے ہیں اس کے نیچے پھر ایک دوسری جھلی رکھی جس کو پائی میٹر کہتے ہیں امہ رقیق ٹھیک ہے اور سب سے نیچے پائی میٹر امہ رقیق ہڈی کے بلکل نیچے ہوگی ڈیورا میٹر اس کے نیچے ہوگی ڈیورا میٹر اور سب سے نیچے یعنی کہ جو دیماغ کے بلکل کی ہوئی ہوگی وہ ہوگی پائی میٹر یہ اس کا کیا کام ہے اس کا کام ہے دیماغ کو بیورین کو بھیجے کو ہڈیوں کی رگڑ سے ہڈیوں کے گھرشن سے بچائے چوٹ سے بچائے جی اب کیا ہوتا ہے طبقہ سلبہ آنکھ کا کنجکتائیوہ اور سیلائیوہ یعنی کہ آنکھ کے اندر جو جھلیا ہوتی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں طبقہ سلبہ آنکھ کا کنجکتائیوہ یعنی کہ آنکھ کی جلی ہوتی ہے اب میمرین کی کوالیٹی کیا ہوتی ہے کیا کیا ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے یہ جو پیرا گراف میں پڑھوں گا اس میں یونانی کا بھی مشرن ہے ساتھ ساتھ میں اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس میں نیار اباؤٹ جو ہے نائنٹی پرسنٹ الوپیٹک تھا لیکن اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ففٹی ففٹی ہے تھوڑا سا اس پوائنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر یونانی کا بھی ذکر ہے چونکہ میمرین ایک ایسا ایک ایسا ٹوپک ہے کیا بیسے تو میں نے آپ کو عزوشیہ یعنی کہ میمرین امور طبعیہ میں پڑھا دیئے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار تھوڑا سا اس کو یہاں بھی آپ سمجھ لیں موڈرن کے ساتھ جو ہے مل کر کے سمجھ لیں کہ اچھے سا یاد ہو جائے اس میں ایک آدمی نٹ فالت کو لگے گی باقی کچھ نہیں ہے ایک پیج تھا ہے کچھ میمرین کسی امورت کو باندھ کر لٹکا کر کے رکھتی ہیں میمرین کچھ جھلیا ریڈ کی ہڈڈی سے جیسے آدمی کودتا ہے فانتا ہے آپ دیکھیں گے کئی دھاوک ہوتے ہیں بہت لمبی لمبی کود مارتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ان کے گردے ادھر سے ادھر نہیں جاتے کیوں کیونکہ جو پیلیٹونیم ہوتی ہے وہ گردوں کو باندھ کے رکھتے ہیں ریڈ کی ہڈڈی سے ٹھیک ہے بس بس پچیس پچیس فٹ لمبی جو کود مار دیتے ہیں کئی لوگ بہت لمبے اچھے کودنے والے بھاگنے والے جو کہ پلیئرز لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گردوں کو پروبلم نہیں ہوتے کیوں کیوں کہ گردوں کو کیا کیا ہوا ہے پیلیٹونیم نے یعنی کہ جو جھلی ہے اس نے اس نے ریڈ کی ہڈڈی سے باندھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک کام کیا ہوا کچھ اوزو کو کچھ اورگنز کو کچھ شریر کے جسم کے ہول اندر والے حسطوں کو باندھ کر کے رکھتی ہے نہیں تو اگر باندھ کر کے نہ رکھتی تو کیا ہوتا کیڈنی لیور کے اوپر لیور کیڈنی کے اوپر اسٹمک اس کے نیچے اور آتے سب کے اوپر الٹا سیدھا ہو جاتا لیکن ان سب کو کیا کرتے ہیں باندھ کر کے رکھتی ہیں کیونکہ پیٹ میں تو سب کو انسان کا جو ابڈومن ہے اس میں تو سب کچھ ہے اس میں لیور بھی ہے اس میں اسپلین بھی ہے اس میں اسٹمک بھی ہے اس میں لارج انٹسٹائن ہے اسمال انٹسٹائن ہے پین کریاز ہے ٹھیک ہے کڈنیز ہیں اور کیا کہتے ہیں یوٹرس ہے اور یورینری بلڈر ہے گال بلڈر ہے سب کچھ ہے اس کے اندر تو لیکن پھر بھی وہ جو چیز جہاں چھتکی ہوئی ہے وہ چھتکی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ گال بلڈر نیچے آ گیا اور مطلب کیا کہتے ہیں انٹسٹائن اوپر چڑ گئی یہ چیز پیچھے چلی گئی یہ اوپر چلی گئی ایسا نہیں ہوتا جو جہاں ہیں وہ وہاں ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی critical condition ہوتی ہے جب آتے ایک دوسرے کے اوپر چڑ جاتے ہیں foreign operate surgery ہوتی ہے ٹھیک ہے تو normally زیادہ تر ایسا بلکل نہیں ہوتا کبھی کبھار اگر کسی کو جائے مان لی جو کوئی چھت سے کودھ گیا اب اس کا تو کوئی راج نہیں ہے بھائی چھت سے کودھ رہا ہے ایک آدمی چھت سے کوئی کودھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے اس کی آتے جو ایک دوسرے کے اندر گزہ ہے اوپر آپ پر چڑ جائے کہیں چھوٹ موٹر لگ جائے دھم سے گرا کس جگہ گرا کچھ نہیں گرا نہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے جو organ جو جسم کا حصہ جہاں ہے وہ وہی رہتا کیوں کیونکہ وہ باندھا ہوا ہے گشاؤں سے تو گشاؤں کا ایک کام کیا ہوتا ہے کہ organs کو باندھ کے رکھنا کچھ آزا میں حص نہیں ہوتی یعنی کہ ان کے اندر sensation نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی کہ محسوس نہیں ہوتا کچھ آزا کو تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے ان کے اوپر ایسی covering چڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ محسوس کر لیتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر nerve fiber ہوتے nerve endings ہوتی ہیں جیسے فیفڑا فیفڑے ہے کہ ایسے organ ہیں ان کو محسوس نہیں ہوتا فیفڑے میں TB ہو جاتی ہے TB کا فوڑا بن جاتا ہے اس کے باوجود بھی درد ہی نہیں ہوتا پھون آنے لگ جاتا ہے درد ہی نہیں ہوتا مریض تو اس بات میں پریشان رہتا ہے یہ خون جو ہے یہ فیفڑے سے آ رہا ہے اس ٹمک سے آ رہا ہے liver سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے دماغ سے آ رہا ہے نیزل کیوٹی سے آ رہا ہے انسان کو پتا ہی نہیں چلتا اور فیفڑوں سے پھون آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ٹیور کلوسیز میں زیادہ تر پتا نہیں چلتا کیوں کیونکہ فیفڑے کے اندر سینسیشن ہوتا ہی نہیں سینسیشن کہاں ہوتا ہے فیفڑے کے اوپر ایک کبریگ ہے جسے پیلورا کہتے ہیں ٹھیک ہے جب انفیکشن اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر پتا لگتا ہے اور اگر کئی بار کیا ہوتا ہے جو پیلورا ہوتی ہے پیلورا اور فیفڑے کے بیچ میں پانی بھر جاتا ہے جس کو پیلیوری سی کہتے ہیں ساتھ جنب یونانی میں اس کو زیادہ جنب بیماری کو کہتے ہیں انگریش میں پیلوری سی کہتے ہیں جہلی ہے وہ پیلورا ہے پانی ملجینے میں پیلوری سی کہتے ہیں پھر پریشانی ہوتے کیوں کیوں کیونکہ وہ جو پانی ہوتا ہے وہ جو پورنگ ہے فیفڑے کے اندر انفیکشن ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا تو پلیورا کا اقارات stigma کام ہے محسوس کرانا تو کچھ جلیہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ محسوس بھی کراتی ہے تیسری چیز ہے ٹھیک ہے سیفٹی دینے والی کچھ جلیہ ایسی سخت ہار ہوتی ہے مطلب ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہارڈ عزو سے بچاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے انسان کا جو مغز ہے جو دماغ ہے سب سے نیچے سب سے اندر دماغ ہے دماغ کے اوپر کیا ہوتی ہے پایا میٹر پایا میٹر کے اوپر دوسری کیا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گشائے انکبوتیا اور گشائے انکبوتیا کے اوپر ایک اور چڑی ہوتے ہیں جس کو ڈیورا میٹر ٹھیک ہے گشائے غلیز ام غلیز ام غلیز کہتے ہیں جو کہ ڈیورا میٹر سب تینوں کے اوپر چڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ تین جلیہ کیا ہیں چونکہ ان کے اوپر ہڈی ہے اس کے باہر ہڈی ہے ہڈی کے اوپر ماس ہے مانسپیشو کے اوپر خال ہے خال کے اوپر بال ہے ایسے جو ہے قدرت نے انسان کو رب نے انسان کو بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس ہڈی سے بچاتی ہے دماغ کو یہ تین جھلیاں پائی میٹر آرکران میٹر ڈیوری میٹر ٹھیک ہے امی رقیق امی رقیق گشان کبوتیا اور امی غلیز یہ تینوں بچاتی ہیں بچہ جس جھلی میں مادر رحم یعنی کے بچے دانی میں یعنی کے پیٹ میں ماں کے پیٹ ٹھوڑے ہوتا ہے پورے ایپڈو بن کو بھی پیٹ کہہ لیتے ہیں خالی اس ٹمک کو بھی پیٹ کہہ لیتے ہیں مادر رحم یعنی یوٹرس کو بھی پیٹ کہہ لیتے ہیں مہت دیو بھوٹی سی زبان میں لیکن مادر رحم کا مطلب یوٹرس یعنی کے بچے دانی جس میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جھلی میں ہوتا ہے جسے بچہ پیتا رہتا ہے اور پشاپ کرتا رہتا ہے اسで بچہ جسمیں رہتا ہے بچہ اسی کو پیتا ہے اور اسی کو پشاپ کرتا ہے جیسے ہی بتاہ تین warnے کا یعنی 12 ہفتے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے گردے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جب محص کے wyگردے اسے پشاپ بنا کر نکال دیتے ہیں بچہ پشاپ کرتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی ماں کے پیٹ کا مطلب اسٹمک میں ہی یعنی کہ اسٹمک کا مطلب اس جلی میں ہی جس میں بچہ ہے بچے کے طرف ایمنٹک فیلود ہے ایمنٹک فیلود کے اوپر ایک کورنگ ہے تو اس کورنگ میں ہی بچہ جو اس کو پیتا رہتا پیتا رہتا پیچ اس کو پشاب کرتا رہتا پیتا رہتا پشاب کرتا رہتا یہ سب چلتا رہتا ہے تو جلی کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ بچے کو جائے کیا کہ تھی پروٹیکشن دیتی ہے بچا کے رکھتی ہے آسرا دیتی ہے ایک طریقے سے ماں کے رحم میں اس کو ماں کے رحم میں اس کو ایک طریقے سے پرورش ہونے کی لیے جگہ فرام کرتی ہے جے اس کے بعد کیا temperature کو maintain کرتی کچھ جلیہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ temperature کو maintain کرتی ہیں جیسے صفاق یعنی کہ انسان کے body کا جو temperature ہے اس کو maintain کر کے رکھتی ہیں جیسے کہ صفاق تین جلی ہے گندے وخارات کو روکتی ہیں کچھ جھلیاں ایسی ہیں یہ جھلیوں کے ہم کام ان کی کوالٹیز پڑھ رہے ہیں کچھ جھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو گندے بخارات ہیں ان کو روکتی ہے اسپیشل آرگن کے پاس جانے سے جیسے کہ انسان کا جو دل ہے جو قلب ہے دل کو قلب بولتے ہیں اور فیفڑوں کو ریا بولتے ہیں ریا تین ٹھیک ہے ایک فیفڑے کو ریا دونوں کو ریا تین بولتے ہیں قلب جو ایک ہی ہوتا ہے دل اس کو قلب ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ جھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو گندے بخارات کو دیکھئے آدمی کھانا کھاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے اسٹمک میں جاتا ہے انٹسٹائن میں جاتا ہے ہوتا کیا ہے اس کے اندر گیس وغیرہ تو بنتی ہیں ٹھیک ہے بخارات تو بنتے ہیں تو وہ جو گیس وغیرہ بنتے ہیں یہ دل تک نہ اثر کریں یہ فیفڑوں تک نہ اثر کریں اس کے لئے کیا ہوا رب نے بڑی شاندار بنایا انسان کو کیسے کہ جو اسٹمک ہے جو اسٹمک ہے اور جو لیور ہے جو انٹسٹائن ہے اس کے اور فیفڑوں کے بیچ میں کیا ہوا ڈائیفرام بنایا ڈائیفرام فیفڑوں کے نیچے ڈائیفرام ہوتا ہے اور اس کے نیچے لیور ہوتا ہے اسٹمک ہوتا ہے سارا کھانا کھانے کا حضم کھانا حضم کرنے کا پورا سسٹم ہوتا ہے لیکن بیچ میں کیا ہوتا ہے ڈائیفرام ایک موٹی جلی ہوتی ہے جلی نہیں کہہ سکتے بلکہ موٹا ایک طریقے سے شیٹ ہوتی ہے لیکن اسے جھلیوں میں گنتے ہیں شیٹ ہوتی ہے لیکن اس کو جھلیوں میں گنتے ہیں اس کا مین کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے جو نیچے گیس وغیرہ بخارات وغیرہ تیار ہو رہے ہیں جبکہ کھانے کا عمل حازمے کا عمل چل رہا ہے یہ جو بخارات ہیں یہ دل پہ اثر نہ کریں یہ جو بخارات ہیں یہ فیفڈو پہ اثر نہ کریں تو کچھ جھلیاں کیا کرتی ہیں گندے بخارات کو عضو شریف یعنی کہ اسپیشل اورگنز اسپیشل جسم کے حصوں تک جانے سے روکتی ہیں ٹھیک ہے جی حاضر میں حاضر میں رتوب آتے ہیں جیسے کہ میوکس میمرین ہیں جو اس طمق میں کیا کرتے ہیں گیسٹرک سیکریشن ہوتا ہے انٹسٹائن میں اس سے جو ہے ایک سیکریشن ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کھانا آزم ہوتا ہے تو کچھ میمرینز ایسی جن سے کھانا آزم جن سے جو لیکوڈی یعنی کہ جو رتوبت نکلتی ہے جو ایک طریقے سے سیکریشن ہوتا ہے شیورٹی فیضاتی ہے انسان کی آنکھ میں ایک چیز ہوتی ہے آئیریز یہ کیا کام کرتے ہیں کو سیکریشن ہوتی ہے جب ہم کسی چمکدار چیز کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھ جیس سیکریشن ہوت جاتی ہے جب ہمکا اندھیرے میں جاتے ہیں ہماری آنکھ کی جو پتلی فیل جاتی ہے تو اس کا کام کون کرتا ہے اس کو آئیریز کرتا ہے اور آئیریز بھی ایک طریقے کی جھلی ہی ہے ایک طرح کا جو ہے مطلب شیٹی ہے پیوپیل کو فیلاتی وہ سکوڑتی ہے یعنی کہ ایک کام کیا ہوا میمرینز کا کہ آنکھ کی جو پیوپیل ہے اس کو فیلانا اور پیوپیل کو سکوڑنا اس کے بعد آنکھ کو نیوٹریشن دیکھنے میں مدد کرتی ہے کچھ جلی ایسی ہے جو آنکھ کو نیوٹریشن دیتی ہے یعنی کہ آنکھ کا کیا کامتی ہے آنکھ کو گزہ دیتی ہے آنکھ جو ہے اپنا کام پروپر کرتی رہے اس کے لیے گزہ دیتی ہے اور کچھ جلیہ کیسی ہوتی ہے کچھ جلیہ ایس ہوتی ہے کہ جیسے مان لیے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں تو جو پرکاش ہماری آنکھ میں گیا اس کا پرتبیم بھی جو ہماری ہماری آنکھ میں اندر بنا تو وہ ایک جھلی کے اوپر بنتا ہے اس کو بولتا ہے مشیما ٹھیک ہے اب کا کیا کام ہے طبقہ مشیما اندر ہوتی ہے آنکھ میں بلکل اس کے اوپر جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا پرتبیم بنتا ہے اس کی صورت چھپ جاتی ہے پھر وہ چیز ہمیں دیکھ جاتی ہے اور ساتھ میں کوئرڈ کا اور کیا کام ہے کوئرڈ جو ایک طریقے سے نسو کا جال ہوتا ہے یہ ایک میمبرین ہے جو کہ نسو کا جال ہوتی ہے اور یہ آنکھ کو نیوٹریشن دیتی ہے آنکھ کو گزہ دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے کام کیا تھے یہ سارے کے سارے کام تھے میمبرینز کے اب اس کو تھوڑا سا اچھے سے جو ہے ریکورڈنگ ریکورڈنگ دیکھ لینا بہت اچھے سے یاد کر لینا جوشن میں کل بنا دوں گا میں فیلحال جو ہے اس کی ریکورڈنگ کو اسٹاپ کر رہا ہوں جو سوال آپ کو پوچھنے ہیں مجھے پوچھ لیجئے میں آپ سب کو انیوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھئی